میں شیخ فیاد الدین زینہ سوٹن ساریس میری کپڑے کی دکان ہے میں گلبرگا کی عوام سے عدبان گزارش کرتا ہوں کہ اس سال جو ہے عید سادھی سے منائیں اور بلکل نیا کپڑا نہ خریدیں بلکہ پورا مارکیٹ انشاءاللہ کل سے بند ہے حکومت حالانکہ ہم کو جو ہے کھولنے کا آرڈر دی ہے مگر یہ حکومت کی بہت بڑی سادھیش ہے ہمارے پورے اللہ کے گھر بن کر دیے ہیں ہم کو نماز پڑھنے کے لئے منع کیا جا رہا ہے اور دکانیں کھولنے کے لئے آرڈر دے رہے ہیں یہ ہمارے پیچھے بہت بڑی سادھیش ہے رمضان کے بعد پھر یہ لوگ ہم کو بولیں گے کہ مسلمان ہو مارکیٹ میں آگئے پھر کرونا پھائل گیا اس لئے میں اپنے ماں بہنوں سے عدبان گزارش کرتا ہوں گلبرگا کے بلکل گھروں سے نہ نکلیں خاص کر ہماری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سال رمضان کی بلکل نیا کپڑا نہ خریدے جو بھی ہے اپنے پاس اس سے عید مانائیں آج مسلمان اپنے جو ہے قریب لوگ بہت پریشان ہیں کھانے کھانے کو محتاج ہیں ایسے میں اگر ہم نیا کپڑے پہن کر اگر گھر پر عید مانائیں گے تو ان کا اپمان ہوں گا لہذا میں ہر مسلمان بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ بلکل خریدی کوئی باہر نہ نکلیں اور گھر میں جو ہے نا بلکل سادگی سے عید مانائیں اور میں مسلم چوک کے جیتنے بھی میرے بیپاری ہیں کپڑے کے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے طور پر والینٹر دکان بن رکھے یعنی بلکل یعنی کہ یہ ایک ہمارا حق ہے کیونکہ ہمارا آج اللہ کا گھر ہم کو بن کر دیے ہیں ہم کو نماز پڑھنے کے لیے جانے نہیں دے رہے اور ہم کو بول رہے ہیں کہ بھئی آپ دکان کھولو یہ ایک بہت بڑی ساجی سے آپ سمجھیں اس کو اور جہاں تک ہو سکتا ہے یہ عید تک ایک بھی دکان مسلم چوک پر نہ کھولیں میری عدبن گزارش ہے میرے بھائیوں سے اس پر جو ہے نعمل کریں اور انشاءاللہ جو ہے عید کے بعد پھر ہماری دکان تو کھلیں گی کاروبار بھی ہوں گا جللہ اور اچھا اس سے اور اچھا دیں گا میں محمد اسماعیل بات کر رہا ہوں ایوب اندھل سے میں سارے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ پہلے تم میرے گھر آؤ اور اس کے بعد تم آئی سے زمین پر پھیل جاؤ کہ روزی تلاش کرو اور اللہ کی بارگاہ جب بند ہے تو میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ چالو ہو جائے اور اس کے بعد ہم روزی کے لئے تلاش کریں گے میں سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ بعد میں روزی کے طرف ہم ذہن لگائیں گے پہلے اللہ کے گھر کے طرف ذہن لگائیں گے روزے کے طرف ذہن لگائیں گے جو چیزیں فرض ہیں وہ ہمارے لئے ساری چیزیں کریں گے اور پورے ماں بہنوں سے اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے لوگوں ان کو اسی طرف توجہ دیں پہلے اور اس کے بعد اپنے کاروبار کے طرف توجہ دیں بسم اللہ السلام علیکم ہم گلبرہ شہریان سے گزارش کرتے ہیں کہ کاروبار ایت تک بندرے کے یہ گلبرہ میں جو نیکو کرونا کے جب عماری چرہی ہے دکانیں کھولنے کے بعد پھر لوگ دکانوں پہ آئیں گے حجوم ہو جائیں گا پھر دعوہ خانوں میں ایڈمیٹ ہونا پھولیں گا اس سے بہتر ہے کہ بند رکھنا یہ تک سوچیں پوری کمیٹی سوچیں مسلم برادران اور دوسرے دکانیں جو نیکو شریک کرنا ہے ہوتلز ہے اور دوسرے دکانیں سب پورے فل بند رکھیں گورنمنٹ سے چالو کروے لئے لئے ہم کو چالو کرنا نہیں ہے یہ تک فل بند رکھیں گے میں باہر سے تھے ایک بیپاری گلبرگا کی عوام الناس کو یہ اپل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار ہماری رمضان کی عید بالکل سادگی سے منائے اور کہیں پر بھی جو ہے نہ کسی خسم کی جو ہے نہ لا پرواہی نہ بڑھتے ہیں خاص طور پہ بزاروں کی خریداری میں روزہ کی حالت میں کہیں پر بھی نکل کے کر کے خود بھی نہ پریشان ہوئے اور نہ کسی اور کو پریشان کرے اور تمام ہماری مسلمان بھائیوں سے کاروباری بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ جتنا ہو سکے سوشیل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو بند رکھیں انشاءاللہ حالت بحال ہونے کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کا عجر عطا فرمائے گی آمین مسلم چوک سے عبدالسطان پلنان یہ معجرہ پایا ہے کہ کل دکانہ کھلنے کے لئے ڈی سیسن ڈی سی آرڈر دیئے ہیں مگر اتفاق یہ ہو رہا ہے کہ ہم کپڑا مارکیٹ جو مسلم چوک پہ پوری ترخیصے بند رکھنے کا اتمنان رکھے ہیں اور بازار بھی مارکیٹ کے جتے بھی ہمارے جو بیپاری ہیں وہ تقریباً جو ہے بند رکھنے کے موقع میں ہیں لہٰذا جو عید کا جو سامنا ہے اتمنان سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کے جائزے میں ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے سادگی طریقے سے عید منانے کے لئے ہر کوئی سونچ اس طریقے سے چل رہی ہے اپنے ماں بہنوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس سال جو ہے حالات موجودہ میں جو کرونا ویرس کی جو بیماری ہے یہ بیماری جو ہے جلد ختم ہونے والی نہیں ہے اگر اللہ نے چاہا تو ایک سیکنڈ نہیں لگ سکتا مگر حالات اس وقت ایسے موقع میں چل رہے ہیں اس کو آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے میری گلفرگا کے عوام سے پیلا کے اس سال جو ہے عید سادگی سے منائیں نئی خریدی مت کریے جو کچھ بھی غریب لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کیجئے کیونکہ اللہ کا دیا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے تھوڑا غریبوں کے لئے بھی اگر دیتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے آگے آپ پہ کاروبار میں رسک میں زیادتی یہ کریں گا کئی غریب لوگ جو ہے نا کھانے کھانے کو محتاج ہے پریشان ہیں اس لئے وہ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی یہ سال جو ہے نا نیا کپڑا نا پینے عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بھئی ہم ایک نمونہ بنے ہم تمام ہندوستان کے اوپر ایک نمونہ بنے کہ بھئی ہم چاہے تو جو ہے نا پورے پورے جو ہے نا کاروبار اید نہیں کریں گے اور نیا کپڑا نا پینے گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہو سکتا ہم ہم یہ کریں گے کہ بھئی مزیدیں کھل جائے دعا کریں گے بھئی مزیدیں کھل جائے ہمارے سب سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ بھئی مزیدیں کھل جائے بس تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی دکانیں بند رکھے جو ہے نا سب کو جو ہے نا سب کو شاہد